بلکل ناظرین دیکھو پاکستانی ٹیم تھوڑی پریشن میں ہے وکٹ ہے ان کی کافی گر چکی ہیں اور ابھی شکس جو ہے ان کے چاہیے ہیں جیسا کہ ابھی لگے پرابلم ہو گئی ہے ابھی بلہ اور نیا دینے کے ہیں تو یہ سارے پلئیر کھڑے ہوئے ہیں ابھی میچیں تقریباً فینش ہی ہونے والے تو کافی ہم نے آپ کو بیت دکھائی ہے یہ سٹیٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کولارڈالارڈ سٹیٹیم میں یہ دیکھئے ناظرین تو یہ خوبر بھائی کھڑے ہیں جو پاکستانی ٹیم کے جو کیپٹو میں ابھی یہ جائیں گے بہت ہی زبردست آج میک ہوئے ہیں اور بہت ہی زبردست ان کی آج گیم پی رہے ہیں تو ناظرین یہ اپنے پاکستانی بھائی صبح کے آئے ہوئے ہیں وان تھلٹی وان کلوک کے انہوں نے آئے ہوئے ہیں تو ابھی گیم ان کی فینش ہونے والی ہے تو ابھی یہ تیارییں پکڑ رہے ہیں اپنے گھر میں جانے کی تو دیکھئے ناظرین یہ ہے کہ گیم تو انہوں نے کافی دوپ ساری انہوں نے آج اپنے سار پہ لی جیسا کہ ناظرین پاکستانی ٹیم نے کافی جو اچھی پرمیز دے کے میچ برکل قریب لے آئے ہیں تو ابھی ایک رن رہ گیا ہے ایک رن کے بعد ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ ہو جانا ہے تو پاکستانی ٹیم بلکل الحمدللہ میچ پاکستانی ٹیم جلی ہے ماشاء اللہ جی الحمدللہ یہ میچ آج ون ہو گئے ہیں کافی دیر انہوں نے میچ کھیلے ہیں تو کیسا محسوس ہو رہے ہیں میچ ون کار کے ساتھ جی آج بڑا ٹاف تھا لیکن آخر ہم جیت گئے ہیں جی دو وکٹوں سے تو اب انشاءاللہ ہم دوسرے یا پہلے نمبر پہ آگئے ہیں اور جس طرح ہم کھیل رہے ہیں انشاءاللہ ہم لیگ جیتیں گے اس دفعہ اور ساتھ میری طرف سے جی آگے عید بھی ہے ساروں کو عید مبارک آپ اپنی پرپارمنس کے بارے میں کیا گئیں گے آج آپ نے بہت عوض دست نہیں کھیل سب نے اچھا کلا ہمارے اپنرز بہت اچھے کلے اس کے بعد ہمارے ذلفکار بٹ ساہب بہت اچھے کلے اور خاص طور پر ہمارے جو بیک بونٹ ٹیم کی وہ ابراہیم بٹ ساہب بہت ہی اچھی انہوں نے اننگ سکھیلی اور ہمارے جو بولر ہیں علی صاحب اور خورم سارے سارے انہیں آج ساری ٹیم یہ ٹوٹل ٹیم ایفٹ تھے انشاءاللہ ہی جی سب کا میری طرف سے اید مبارک ایک بات میں میں چھتا ہوں کہ آج اسنا سے ہم نے انجوئی کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اسنا سے اپنا آقاسو بھی جنہوں جو ہوں جی یہ ذلفکار بٹ ساہب نے اللہ حمدلللہ گیم کر رہے ہیں کافی عرصہ انہوں نے ہو گیا تینہوں نے گیم دے دوران میں ایک چوٹ جی لگی سی تو ہے وہ کہہ رہی سی لیکن اسا گیم نہیں چھوڑی تھے تھوڑی جی کس طرح سار تو انہوں لگی سی بیکنگ کر دیا نا اٹھے بال لگی سی خول ٹاس بال لگی لگی سی فاسٹ بال لگی اچھا اٹھے لگی پھر اے جڑی سنگر ہے میڈل سنگر دونوں جو جڑے دی ہو ٹوٹو گئی اچھا پھر انہوں نے جڑا نا مطلب حضرتال تو جا گے پھر انہوں نے قرآنہ پیاسی اور سپینڈ چار دے دیں دیں پھر کافی دیں مطلب کچھ مہینے لگ جانے دیں رکبر کافی دیں ناظرین علی بھائی کی آپ کو ہم نے بولنگ دکھائی ہے الحمدللہ سپینڈر بولوں نے الحمدللہ کافی انہوں نے بولنگ کروا کے آپ کو دکھائی ہے تو اب یہ بریک ہو چکی ہے آ چکے ہیں تو آئیے ان سے بات کرواتے ہیں علی صاحب سے بات کریں علی صاحب آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا گیم کرتے ہوئے یا کرتے ہوئے جب 18 سال سے کھیل ہو جی ہیں آپ سپینڈر ہی ہے گیم جو ہے کے اول رونڈر ہے بیٹک بھی کر لیتا ہوں بیٹک بھی کر لیتا ہوں آپ نے کافی جو ہے آور کو روپ کے رکھے فلیر تھا اس کو کافی پرابلم بنی ہوئی تھی شکریہ آپ آپ کا کافی ایکسپیریس ہے اس سپینڈر بولنگ میں لوگوں نے آپ کا جو ہے دیکھے اور کافی شمنٹس بھی لکھنے سے یہ آ چکے ہیں جناب علی صاحب ان کا فیس دیکھ لے کافی دیکھتا آسان نہیں ہے ڈرائی ویکیٹ ہے نا تو بال سپین ہو رہا تھا ویسے لیندھ کنٹرول نہیں ہوتی ہے جیسے سیزن گزر رہا ہے لیندھ کنٹرول ہو رہی ہے تو مزا آ رہا ہے بیٹسمن بھی زیارے بیٹسمن بھی دنگ کر رہا ہے پاکستان کے رہنے والے ہیں بیٹسمن بھی بریک ختم ہونے والی ہے پھر یہ بریک ہوگی تو پھر آپ کی بات کرنا ہے